اور یہ آئے ہیں بچوں کے سکول بیک نیو بیک کیونکہ کلاس چینج ہو گئی ہے اور ویسے تو ان کے سکول کے اپنے ہی بیک دیے جاتے لیکن اب کی دفعہ ہم نے خود لے لیے کیونکہ بچے کہتے ہیں ماما ہم میں اس طرح کے چاہیے تھوڑ سے کل رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی رہتا ہے گرین ان کا اپنا اس تو پھر ہم نے پھر چینج کر دی کہ چھوڑ بچوں کو اطلاع دیں اور یہ موسا کا لنچ باکس لینا تھا تو یہ میں نے لیا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی اس میں گئے یہ یہاں پر ہے چمچہ رکھنے کا ہے ٹھیک ہے اور آج میں نے زیادہ چیزیں نہیں دی کیونکہ جلدی آ جاتے ہیں یہ لوگ رمضان کی وجہ سے تو اس سے لیے تو یہ ہے پاستہ اور یہاں جو ہے انہوں نے ٹائگر بسکٹ مانگ گئے تو اس سے لیے تو یہ بھی کافی ہے ان کے لیے یہ نہیں کھائیں گے کیونکہ آ جاتے ہیں جلدی وہ جلدی چھٹی ہو جاتے ہیں تو اس لیے اور دیکھیں ہمارے محلے سے بھی آوازیں آنا شروع ہیں بچوں کو اٹھا رہا ہے سب تو چلے پھر ملتے ہیں آگے کی ریٹرین شیئر کرتے ہیں بچوں کو اٹھاتی ہو تیار کرتی ہوں اور حبیبہ کا یونیفارم چینج ہو گیا وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ سے ویڈیو ابھیبہ کا نیا یونیفارم ابھیبہ کیسا لگ رہا ہے مزا رہے یہ ابھیبہ کا اسکول چینج ہو گیا ہے نا ان کا حبس ہو گیا تو اب یہ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا ان کا تو اس سے لیے تو میں نے ان کو ایسی کھڑا کیا کہ تم دکھاؤ اپنا ہی رفا چل آجو بیک ہے ایک بلی کو دیکھا ہی میں نے یہ ہاں کیچی ادھا جار یہ چلی گئی چلی گئی چلی چلی اچھا پر سلائس تو کھالو بیٹا و سوکس بھی پہنو چلو شاہباش اور یہاں دیکھیں 27 شب کی صبح اور کتا تھنڈ تھنڈا موسم ہو رہا ہے اور میں نے ایک ولوگ اینڈ کیا ہے تو میں نے اسٹارٹ بھی یہی سے کیا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے موصب اسمان دیکھیں بادری بادر اور مواز صاحب اٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ مواز بھی اٹھے ہوئے ہیں مواز اچھا ہو رہا ہے نا موصب موصب تو بولے ہو زور سے چلو میں نین بھی آ رہی ہے ان کو نا مجھے تو نین آ رہی ہے خیر بھارت جو آج کی روٹین ہوگی وہ میں شیئر کروں گی اور دیکھیں کیا ہوتا ہے آج میرا کچھ چیزیں بنانے کا ارادہ ہے تو چلیں یہ دیکھیں موسم دیکھیں اور یہاں میں بنا رہی ہی پلاو چکن پلاو چکن پلاو بنا رہی ہی یہاں میں نے ڈالے ہیں زیرہ بادیان کا پور اور یہ کیا نام ہے دارچری ڈالی ہے پورا گرم مسالہ ڈالے جیسے اور لیکن میں نے کم ڈالے زیادہ ہے پھر ہری میچے بہت باریک چوب کر کے میں نے ڈالی ہے اور پھر اس کے پاس جو ہے میں نے چکن ڈال دیا چکن ڈالے تھوڑا سا پانی اس کا ڈرائے ہو جائے اس کا اپنا اس کے بعد میں لستر ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی ایک دم بولتے رونا تو وہ پھر یاد نہیں آتے بہت سے نام نہ بھول جاتی ہو اب میں اس کو ہلا نہیں رہی زیادہ بنا پھر ٹوٹ جاتی ہے پانی ہے اس میں اچھا پاسا میں نے ڈال دیا ہے ٹیمارٹر ابھی تک پانی نہیں ڈالے یہ چکن کا پانی ہے اب ٹیمارٹر کے پانی سے تھوڑا سی گل جائے گی چکن پھر میں آلو ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے دوسری پتیری میں نکال لیا سب اور یہاں میں نے ڈال دیا تھا آلو اور یہ دہی ڈالا اس کے اوپر اور وہ چکن پاوڈر ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس پہ ڈال دیا چکن پاوڈر اور نمک دے کے بعد میں ڈال گو جب میں چاول ڈال گو یہ بھی پک رہا ہے تو دیکھیں اور تھوڑا سا میں نے پلاو بریانی مسالہ بھی ڈال رہا ہے تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں ایک چمچے کے برابر مطلب ایک خوشبو آ جاتی زائکا اور اس کے بعد اس پہ چاول جائیں گے اور پھر میں اس کو باٹوں گے آج یہ میں نے باٹنے کے لیے بنا رہی ہوں پلاو ابھی دیکھیں یہ بن رہا ہے ابھی پک رہا ہے جس کے بعد چاول کا حبیبہ جو ہے فروٹ چاٹ کاٹ رہی ہیں پربودہ کاٹ رہی ہے سب سے پہلے بھی ایک لیا ہے دیکھ لینا اور یہ ہماری دیکھو بھی اور بھی اگر کیلے اور چیکو کی ضرور تو دار لیں ٹھیک ہے موسم دیکھیں صبح سے ایسی ہو رہا ہے صبح سے اتنا عبر آلود ہو رہا ہے بارش تو خیر نہیں ہوئی ہے لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا حبس لگ رہا ہے یہ دیکھیں موسم دیکھیں کہ تچھ ہو رہا ہے ملیہ میں دیکھیں آرام مزگار رہا ہے یہ گاڑی پہ اور یہاں دیکھیں موسم بادر کتے ہو رہے ہیں ہر جگہ پکوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں ہر جگہ پکوڑیں تلے جانے جا رہے ہیں ٹائم وہ تو وہی ہو گیا ہے نا اثر کی اذان ہو چکی ہے تو پھر چلے پھر ہم بھی ملتے ہیں پکوڑوں کی تیاری کروں سینڈویچ بھی بنا رہی ہوں تو بھی اس کی تیاری کرتے ہیں یہاں کا موسم بلکل یلو یلو ہو رہا ہے پتہ نہیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوئی نا اچھا ہو رہا ہے پورا یلو ہو رہا ہے ملے لگتا ہے ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہو ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا بیک کی اور بچوں کے مطبع جو بیک میں نے لیا اس کی میں نے ویڈیو ڈالی وہ پرانی تھی سچا شیئر کرو بنائی تو میں نے اسی لئے تھی کہ ولوگ میں ڈالو بھول گئی تھی تو یہاں میں نے ساری چیزیں بنا لی تھی اب بہت کم چیزیں میں بناتیوں انڈ کے دنوں میں ہو گئے نا تو اس لئے چھولے وغیرہ نہیں تو بہرحال یہاں میں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی اور سینڈویج بنائے تھے آج میں نے پھر بھی طریقے سے رکھے بڑا سجا کے رکھے تھے تو یہ اور خیر بہت مزہ ہے اب آخر کے دن ہے تو دل تو ہوتا ہے زیر سے بطا اداع سے وہ روٹین نہیں رہ گی وہ مزہ نہیں رہتا ہے وہی نارمل روٹین پہ ہی آ جائے گے ہم لوگ بہرحال بہت اچھے رمضان گزرے اور بہت مزہ ہے اور امید ہے آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیوں گے یہ بڑا زبردست پلاو بنائے اور میں نے پورا باٹ دیا نا اچھے خاصے گھروں میں باٹ دیا اور شوپر بھی بنا دیا اور یہ ہے ابھی ایک اور میں دے رہی ہوں ایک جگہ اور اب یاد آئے کہ میں نے بلوگ تو بنائے نہیں اور آپ لوگوں کو دکھایا بھی نہیں تو چلے میں ابھی یہ آپ کو پلیٹ بنا کے دکھاتی ہوں اور یہ میں نے نکال دیا ہے بریانی اور یہ دیکھا راجو چلو چلو دیکھا راجو یہ جاری ہے سامنے دینے چلو تم بھی جا رہے ہو لگ گئی نا زور سے چلو اور یہاں میں نے سامنے لے لیا ہے جو مجھے دینا ہے گفت کسی کو اور یہ رہے کپڑے بس چلتے اسلام علیکم اور میں جاری ہوں اپنی بہنگ کے گھر پہ فیشل کے لیے اور بلکل دن بہت کم رہ گئے ہیں عید پہ تو سوچے چلو ابھی چلے جاتے ہیں عید پہ اور میں اپنی بہنگ سے ہی کرواتی ہوں فیشل اور جو بھی ہو بالوں کا بھی ٹریٹمنٹ اگر لینا ہوتا تو میں اسی سے ہی کرواتی ہوں اور وہ بیٹی شہن ہے تو اس سے لیے میں انہی سے ہی سارا کام کراتی ہوں مطلب مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں آج لائٹی کتنی ہو رہی ہے ادھر ہاں نا آج لائٹی ہو رہی بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہاں لائٹی ہو رہی ہے دوستو ہاں دوستو چلے پھر وہاں جا کے ملتے ہیں اور آج دیکھیں کتنی رونک لگی ہوئی دن کم رہ گئے نا اٹھائیس وار روزہ ہو گزر گیا اٹھائیس وار لگ چونکہ کل اٹھائیس وار روزہ ہوگا تو بہت کم دن رہ گئے اور یہاں دیکھیں بس اب مارکیٹی مارکیٹ ہوگی سب کی اور رش چلے گا خوب رش ہوگا اور یہ دیکھتا ہے کتنا رش ہو رہا ہے اللہ اللہ کر کے اب تھوڑا بہت ہمیں ملے ہے مطلب ملے ہے راستہ ایک دم جام ہو جاتا ہے آخر کے دن ہے نا تو اب ایسی رش ملے گا ہر جگہ ایسی رش ملے گا چلے پھر اب جاتے ہیں وہاں جاکے پھر ویڈیو بناتے ہیں یہ دیکھو حارون نظر آ رہا ہے یہ میں تب دھندلہ نظر آ رہا ہے اس میں یہ دیکھو کتنا اچھا سج آئے حارون پورا سج گیا ہے مارکیٹ یہاں میں نے اپنی بہن سے فیشل کروا لیا تھا اور اس وقت میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ میری بہن کے گھر میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے تو اس لئے میں وہاں شوٹ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر اس کے بعد میں کپڑے لینے آ گئی تھی درزی کے پاس میرے ساس کے کپڑے اور اپنے کپڑے بھی میں نے لیئے کیونکہ سل گئے تھے تو فون آ گیا تھا درزی کا کیا کہ اپنے کپڑے لے جائیں تو اس لئے میرے کپڑے ریڈی ہو گئے تھے تو میں وہ لینے گئی پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی امی کے گھر پہ گئی تھی کیونکہ جو گفت لیا تھا وہ مجھے اپنے بھائی کو دینا تھا وہ دیا پھر اس کے بعد اس وقت میں جاری اپنی امی کے گھر اور اب ملتے ہیں سیری یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے آپ کو ڈھول والے کی آواز سنا ہی ہے پہلی دفعہ جو رات کو جگانے آتے ہیں نا تو میں نے نا آج اس کی ویڈیو بنائی لی مطلب وائس اس کی جو ہے نا میں نے ریکارڈ کری لی کہ میں آپ لوگ کو بھی سنا ہوں کہ کیسے یہاں پہ جگانے کے لیے آتے ہیں ویسے تو تقریبا سب جگہ ہی آتے ہیں یہ لوگ تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کس قدر چمک رہے ایک ایک دانہ اس کا تو خوبصورت ہے تذبیر تو بہت پیارا لگ رہا ہے کہ دانہ اسے چمک رہا ہے چلو ہم سہری کی تیاری کرتے ہیں اور آخری شب قدر بھی گزر گئی ہیں بس اللہ ہمارے قناہ کو معاف کرے ہماری دعائیں قبول فرمانا ہوں اور ہم سہری کر رہے ہیں یہ انڈا ہے یہ بھنڈی بنائی تھی کل میں نے اور یہ سوئیہ ہیں پراتھا میں کھاری اور یہاں میں میں نے کل انڈا بنایا تو وہ بھنڈی بنائی تھی چلے پھر آگے ملتے ہیں اس لارہ اب یہ آ رہے ہیں پورا ٹائم ہو رہا ہے سہری کا کل دی جا رہا تھا پھنڈی کی بھجیا بنانے کو اس پہ میں نے بھجیا بنائی سکتے ہیں اور یہ اس لار کے لیے میں انڈا تل دیا ہے بس اب یہ کھائیں گے اور پھر آگے ملتے ہیں تو یہاں میں نے پڑھ لی تھی فجر کے نماز اور اس لارہ بھی جا چکے تھے نماز پڑھنے اور میں آپ کو یہاں دکھا رہی کہ موسم کیسے ہو رہا ہے تو پورا اسمان صافحے کے چاندر آپ سے دیکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے آج چاندر رات ہو یا کل چاندر رات ہو تو اگر کل چاندر رات ہوگی تو ہمیں ایک اور روزہ مل جائے گا ہماری لیے اچھا ہوگا تو تیس روزے ہو جائیں گے بہرحال اب دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے کتنے روزے ہوتے ہیں آج چاندر رات ہوتی ہے کل یہ تو دیکھا جائے گا لیکن بہرحال میں آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ عید گزرنے کے بعد پھر میں آپ کو کیس کی اپ ڈیٹ دھوں گی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں دے رہی میں کہاں چلے گئے کیا تھا ہے سب کچھ اپ ڈیٹ ہوتی ہے میرے پاس لیکن کچھ رمضان کا بھائی دیکھیں میرے لیے چینل سب کچھ نہیں ہے عبادت بھی ہے میں عبادت کرنا ہے اس میں ہم مجھے ٹائم سپینڈ کرنا ہے میں ان لوگوں کی طرح تھوڑی ہوں جو ہیٹر سے جو غلاثت پک رہے ہیں اس مہینے کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو اس لئے میں یہ حرکتیں نہیں کرتی اس لئے میں کیس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہی تو اس لئے میں نے ہماری عبادت ہماری لئے ضروری ہے اور آخری کے طاق راتیں تو بہت زیادہ ضروری ہوتے تو اس لئے میں نے ضروری نہیں سمجھے کہ میں اس وقت کوئی بات کروں بہرحال چینل پر نئے ہے تو لائک کرے گا سبسکرائب کرے گا شیئر کرئے گا اور کومنٹ ضرور کرے گا کہ آپ کو ویڈی کیسی لگی اور انشاءاللہ اب تو اپ ڈیٹ ملے گی اور ضرور بتاؤں گی بتاؤں گی کہ کیا اپ ڈیٹ رہی ہے تو انشاءاللہ آگے سب کچھ ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہم خود انتظار میں بہت تھک گئیوں میں اس چیز سے میں خود چاہتا ہوں کہ سارے معاملات حل ہو جائیں اور بہت زیادہ گند بکا گیا ہے اس وقت اور بہت جھوٹ بولا گیا ہے اس وقت جو آپ لوگوں کو پاغل بنایا گیا بے وقوع بنایا گیا بہرحال انشاءاللہ بہت جلد اپ ڈیٹ دوں گی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چاندرت اگر ہوگی تو وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ آج ہم کہاں گئے انشاءاللہ آگے کے ولوگ بہت اچھے آئیں گے مہندی کے عید کے بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ سارے ولوگ ضرور دیکھے گا میرے اور کہاں کہاں جاؤں گی اور سب کو شیئر کروں گی بہت مزہ آنے والا آگے کے ولوگ میں اور لاسٹ میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ ابھی تو کال نہیں گئی کال سب کو گئی ہے اب دوبارہ سے اسٹارٹ ہوگا کال کرنا دوبارہ ان کو ان کو مطلب کی جائے گی کہ بلائے جائے گا کہ رمضان نکل چکے ہیں تو اب آپ نے آنا ہے ٹھیکے تو چلیں پھر دیں مجھے دیں اچھا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ